کرپشن اور اعتصاب کے نام پر بڑے بڑے ناموں پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے سعودی شاہید خاندان میں ایک تناؤ کی کیفیت ہے کرپشن الزامات پر گلشتہ تین سال میں کئی اہم شخصیات کے خلاف کاروائیاں کی جا چکی ہیں اور حالیہ کاروائی میں سعودی فرما روا نے کرپشن کے الزامات پر ہی شاہید خاندان کے سینئر ممبران اور فوجی حکام کو ذمہ داریوں سے برطرف کر دیا عرب میڈیا کے مطابق کمانڈر جوائنٹس فورسز فہد بن ترکی بن عبدالعزیز اور ان کے بیٹے اور الجوف کے نائب گورنر شہزادہ عبدالعزیز بن فہد کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا شاہید خاندان کے مطابق وزارت دفاع میں مشکوک مالی لیندین کی معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی جس میں وزارت دفاع کے کئی افسران سیول اہلکاروں اور دیگر افراد کو بھی شامل کیا جائے گا حالیہ گرفتاریاں ماضی کا تسلسل نظرات دی ہیں روا برس مارچ میں بھی شاہی خاندان کے نمائی افراد کو گرفتار کیا گیا تھا حراست میں لیے جانے والے تین افراد میں سے دو سعودی سلطنت کی انتہائی بااصل شخصیات تھیں ایک سعودی فرما روا کے بھائی احمد بن عبدالعزیز اور دوسرے شاہ سلمان کے بتیجے اور سابق ولی اہد محمد بن نائف تھے اور ان کے بعد مزید بیس شہزادوں کو بھی پکڑا گیا اور پھر کریک ڈاؤن کا دائرہ حکومتی عودے داران اور فوجی افسران تک بڑھا دیا گیا سعودی حکومت نے شہزادہ احمد بن عبدالعزیز کو گرفتار کر کے سعودی ولی اہد نے امریکہ اور برطانیہ سے کیے گئے وعدے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی جس کے مطابق دوہزار اٹھارہ میں امریکہ اور برطانیہ کے خفیہ اداروں نے محمد بن سلمان سے گارنٹی لی تھی کہ سعودی فرما روا کے بھائی کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا لیکن جب لندن میں یمن تنازع پر ہونے والے ایک مظہرے میں شہزادہ احمد بن عبدالعزیز نے یمن جنگ کا ذمہ دار سعودی بادشاہ اور ولی اہد کو ٹھہرایا تھا شاید گرفتار کر کے انہیں اسی بیان کی سزا دی گئی تھی ناظرین مارچی گرفتاریوں کی اہم بات یہ تھی کہ یہ کرپشن کی بجائے بغاوت کے الزامات پر کی گئی تھی ان افراد پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ بغاوت کا منصوبہ بنا رہے تھے اور اس کے لیے ان کے امریکیوں سمیت دیگر بیرونی قوتوں سے رابطے تھے بغاوت کے الزامات میں کتنی صداقت تھی یہ سوال اپنی جگہ لیکن ان گرفتاریوں سے یہ تاثر بھی ملا کہ محمد بن سلمان اپنی مخالفت کے تمام راستے بند کر رہے ہیں ولی اہد بننے سے پہلے شاید ہی کسی نے محمد بن سلمان کا نام سنا تھا لیکن اب یہ 35 سالہ شہزادہ سعودی عرب کی سب سے طاقتور شخصیت ہیں 2015 میں سعودی شاہ سلمان نے اپنی جانشینی کی کتار میں نئی نسل کو شامل کیا تھا اپنے لادلے بیٹے محمد بن سلمان کو نائب ولی اہد اور وزیر دفاع مقرر کیا وزیر دفاع بننے کے بعد محمد بن سلمان نے دس ممالک کا اتحاد بنا کر یمن نے فضائی بمباری شروع کر دی تھی جنوری 2016 میں دہشت گرتی اور بغاوت پر اخصانے کے جرم میں سنتالے سفرات کے سر کلم کر دیے گئے جن میں سعودی عرب کے معروف شیع عالم شیخ نمر النمر بھی شامل تھے محمد بن سلمان کے سیاسی سفر میں اہم موڑ اس وقت آیا جب شاہ سلمان نے سوتیلے بھائی مقرر بن عبدالعزیز کو ہٹا کر اپنے بھتیجے محمد بن نائف کو ولی اہد مقرر کیا جبکہ اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو نائب ولی اہد مقرر کر دیا اس فیصلے کے بعد محمد بن سلمان کی تخت تک رسائی ممکن بنانے کیلئے محمد بن نائف کو ہٹایا گیا اور کچھ عرصے بعد ایسا ہی ہوا 2017 میں محمد بن نائف سے کہا گیا کہ وہ اپنے سے کہیں کم عمر قزن محمد بن سلمان کے حق میں دس بردار ہو جائے یوں محمد بن نائف کو ان کے منصف سے ہٹا کر محمد بن سلمان کو ولی اہد مقرر کر دیا ولی اہد بنتے ہی محمد بن سلمان نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لئے یہ کام شروع کر دیا تھا نومبر تو ہزار سترہ میں دو سو کے قریب نمائع شہزادوں کاروباری شخصیات اور دیگر اہم لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا الزام تو بدنمانی کا لگایا گیا لیکن گرفتار کیے گئے افراد کو جیل بھیجنے کی بجائے ریاض کے ایک پرتائش ہوتل میں محصور کر کر رکھا گیا اور گرفتار شہزادوں نے سعودی حکومت کو ایک سو ارب ایک سو چھ ارب ڈالرز دے کر اپنی رہائی حاصل کی لیکن ولی اہد محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ یہ گرفتاریاں پیسے کے لیے نہیں بلکہ قانون کی بالا دستی قائم کرنے کے لیے کی گئیں اور پھر سعودی شاہی خاندان گرفتاریوں کی زد میں ہے اہم اہدوں سے برطرفیاں کی جا رہی ہیں کیا یہ کاروائیاں واقعی کرپشن کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کی خلاف ہیں ناظرین اس کا پتہ آنے والے وقت پہ ہی پتہ چلے گا